اس بار بھی کچھ خاص نہیں ہوا کل کل کر کے سارے پل بیٹ گئے احساس نہیں ہوا میرے اندر کی آگ سے بس دن جلے اور کمال کا ایک پورا سال جلا گیا سالہ یہ سال بھی چلا گیا کی جناب یہ زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے جب ماں واپ کی دعائیں ساتھ ہوتی ہیں اور میرے ماں واپ کے سوا میرا کون سہارا ہے یہ باتیں مجھے ہمیشہ رولا دیتی ہے یہ مہادے میں رہوں یا نہ رہوں میرے ماں واپ کا خیال رکھنا میرے ماں واپ کا خیال رکھنا کی بھولے بابا تمنا پوری کر دو اور کر دو ایک احسان کی تمنا پوری کر دو اور کر دو ایک احسان کی جسم پر انڈین آرمی کی وردی ہو اور زبا پر ہو تیرا نام زبا پر ہو تیرا نام جہند آج میری بات دھیان سے سننا کی تم نے بس خود کو کمزور مان رکھا ہے کی تم نے بس خود کو کمزور مان رکھا ہے جناب جو آپ کر سکتے ہو نا وہ کوئی اور نہیں کر سکتا جو آپ کر سکتے ہو وہ کوئی اور نہیں کر سکتا جہند کی جناب اس نئے سال میں لوگوں کو بہت کچھ نیا چاہیے ہوگا لیکن جناب ہمیں تو بس وہی آپ کا پرانا ساتھ چاہیے جو کل بھی ہمارے ساتھ تھا وہ آج بھی ہمارے ساتھ رہیے اور بانکی ساتھ اور دعائیں برکار رکھے جناب بانکی سب تو ہم خود ہی پا لیں گے بانکی سب تو ہم خود ہی پا لیں گے اور آپ سب کو بہت سارا پیار کیپ لبینگ کیپ سپورٹنگ ولی لہوووالیوووالیوروووالیووووشے لرہو پا مہنئت کے دم پر کا میاف ہوں گے جناب کسمت کے سارے تو پوری دنیا بیٹھیا ہے مے بھی رہا ہے مے بھی رہا ہے پہروڑ ان کے وطنیم g связی اجتنا رہے ہیں اجتنا رہے ہیں کی جناب خواہش نہیں کی ہر کوئی تاریف کرے بس اتنی محنت کرنی ہے کی میرے ماں باپ ہم پہ ناز کرے میرے ماں باپ ہم پہ ناز کرے جائند میں ان کے لئے خوش رہتا ہوں جو مجھے خوش دیکھنا چاہتے ہیں آپ اپنا کام کریے دوست آپ کے جیسے بہت آتے ہیں کی جناب آز دولین انجین آرمی کے لئے کہنا چاہتے ہیں اگر اچھی لگے تو کمنٹ کرنا کی وہی جد ہے وہی چاہت ہے نہ دیدار کی حسرت میں کمی ہوئی کی وہی جد ہے وہی چاہت ہے نہ دیدار کی حسرت میں کمی ہوئی اور راجہ بھور ہے اس کی محبت کا نہ اب تک مل سکی ہے اور نہ کبھی ختم ہوئی نہ کبھی ختم ہوئی چین آج انجین آرمی کے لئے دولین کہنا چاہتا ہوں اگر اچھی لگے تو کمنٹ کرنا کی تجھ سے پیار ہے کتنا یہ باتانا ضروری نہیں کی تجھ سے پیار ہے کتنا یہ باتانا ضروری نہیں لیکن تیرے بینا یہ زندگی ادھوری ہے تیرے بینا یہ زندگی ادھوری ہے لب یو انجین آرمی جہن اگر ایک دل کی بات کہتا ہوں کہ جب کبھی میں انجین آرمی کی وردی کو دیکھتا ہوں تو میرے دل سے بس یہی نکلتا ہے دیکھا تینوں پہلی پہلی باروے ہونے لگا دل بیکراروے ہائے رب کی ہو گیا دل جانیے میں نو تے پیار ہو گیا لب یو انجین آرمی کی وطن کی محبت میں نہ جانے کتنے دیوانے کر چکاتے ہیں بھائیو تماشے عشق ہی کچھ ایسا ہے کہ تیرنگے میں لپٹ کر سونے کو یہاں ہزاروں راجی ہو جاتے ہیں یہاں ہزاروں راجی ہو جاتے ہیں ہیلیکوپٹر کریس میں شہید ہوئے ہمارے جنرل بپین راوچ سر ان کی پتنی ایوہم میرے سبھی دیش بکت شہیدوں کو میں دل سے سست ست نمن کرتا ہوں اور اوپر والے سے جنت کے دروازے پر ان کے جوردار سواگت کی کام نہ کرتا ہوں جائے ہند جائے بھارت مگر کرم کر دے رہو مگر کرم کر دے رہو اور چال دے رہو کدے تو پرالا کرے گایا دے اور ایکلا روڑا میند کا بھی نہیں ہوں دا کسمت بھی کوئی چیز ہو مگر کر دے رہو کو اپنے زندگی سے چورا لینی چاہیے کیونکہ زندگی میں ہماری ذمہ داریاں ان چیزوں کے لیے ہمیں فرصت نہیں دیتے اسی لیے جو بھی ہیں خوشیوں کو سامل رکھیں اپنے زندگی میں اور ان کے ساتھ جینا سکھیں انڈین آرمی لاکھوں مرتے ہوں گے تم پر کی لاکھوں مرتے ہوں گے تم پر ہمیں تو جینا ہے تیرے ساتھ ہمیں تو جینا ہے تیرے ساتھ لب یو انڈین آرمی کہ ہم آرمی والے بندے ہیں جناب اور ہم جانتے ہیں کہ جیون میں کتنا بھی اندیرہ ہو کبھی روشنی کی امید کو نہ چھوڑنا کہ جیون میں کتنا بھی اندیرہ ہو کبھی روشنی کی امید کو نہ چھوڑنا اور میرے بھائی جیون میں کتنا بھی ہار ملا ہو کبھی سکسس کی آہ کو مت چھوڑنا کبھی سکسس کی آہ کو مت چھوڑنا جو چاہیے وہ محنت سے کم آگا کہ میری ماں نے کسی کی ترقی سے جلنا نہیں سکھایا کہ بس تھوڑا سا بسواس رکھنا اس پہ جو یہاں تک لے کے آیا ہے وہ آگے بھی لے کر جائے گا محبت کا اصلی مطلب میرے لیے یہی ہے جو میں ابھی دکھانے والا ہوں اور اگر یہ سب سے زیادہ حسین لگے تو کمنٹ میں ضرور بتانا تو یہ ہے میرے محبت کا مطلب میری مائی سب سے پہلے یار یہاں جو ملتا ہے وہ یہی بولتا ہے یہ آرام کرو سبر کرو سب ٹھیک ہو جائے گا لیکن یار کوئی سمستہ کیوں نہیں کہ یہ زندگی کے اس مور پہ ہوں جہاں پہ آرام اور سبر کی نہیں کسی اپنے کی ساتھ کی ضرورت ہے جو کوئی دینے والا نہ ہے کہ جناب حالاتوں کے آگے ہر جباں خاموش بیٹ جاتی ہے کہ حالاتوں کے آگے ہر جباں خاموش بیٹ جاتی ہے جناب یقین کریے گا اس خاموشی کو بھی بس آپ کی ماں ہی پہچانتی ہے اس خاموشی کو بھی بس آپ کی ماں ہی پہچانتی ہے کہ جناب اپنی کہانیوں کو فلموں یا ٹی وی سریز سے کمپیر مت کرو کہ اپنی کہانیوں کو فلموں یا ٹی وی سریز سے کمپیر مت کرو کیونکہ اسے لکھنے والا کوئی رائٹر ہوتا ہے لیکن جناب یہاں ہماری اور آپ کی کہانی تو وہ اوپر والا لکھ رہا ہے کہ آج انڈین آرمی کے لئے دولین کہنا چاہتا ہوں اور اگر اچھی لگے تو کمینٹ کرنا کہ بات بس اتنی سی ہے کہ میری ہر خوشی شروع تجھ سے ہے اور تجھ پہ اکھت میں اور مجھے بیٹھر کی ضرورت نہیں مجھے پورے زندگی تمہارے ساتھ کی ضرورت ہے مجھے پورے زندگی تمہارے ساتھ کی ضرورت ہے جائن کہ جیت کر دکھاؤ انہیں جو تمہارے ہارنے کی دعا کر رہے ہیں کہ تم ہو تو سب کچھ سفر لگتا ہے تم ہو تو سب کچھ سرل لگتا ہے جھوٹ نہیں کہوں گا تمہارے بغیر بھی جی سکتا ہوں لیکن وہ زندگی ہی کیا جو زندگی کے بغیر جیا جاتا ہے کہ ہر کسی کو اپنی محنت سے مقام ملے ہر کسی کے گھر میں خوشیوں کی بہار ملے اور کرتے ہیں گزار اس چھٹھی مئیہ سے کہ ہر وہ بندہ جو اس فوج کی وردی کے لیے بے قرار ہے اس چھٹ کے بعد اسے فوج کی وردی ملے اس چھٹ کے بعد اسے فوج کی وردی ملے جہند کہ ہم آرمی والے بندے ہیں جناب اور ہم جانتے ہیں کہ بلند ہے اگر حوصلہ تو مٹھی میں ہر مقام ہے مشکلے اور مصیبتیں تو زندگی میں عام ہے اور اگر زندہ ہو تو طاقت رکھو بازووں میں لہروں کے خلاف تیونے کی ورنہ لہروں کے ساتھ بہنا تو لاشوں کا کام ہے جہند کہ جناب جو چاہو حاصل کر لو بس اتنا کھیل رکھو کہ آپ کے منجل کا راستہ لوگوں کے دلوں کو توڑتا ہوا نہ جائے لوگوں کے دلوں کو توڑتا ہوا نہ جائے جہند کہ جناب جو لوگ اپنی لائف میں فیلیور ملنے سے پریشان ہیں آج ان کے لئے کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ جناب کوشسوں سے ہی کامیابی ملتی ہے کہ کوشسوں سے ہی کامیابی ملتی ہے یوں بیٹھے رہنے سے صرف وقت گزرتا ہے صرف وقت گزرتا ہے سو لگے رو نیوگی باپ جہند کہ جب سے قریحے محنت تب سے اس فوج کی وردی کے لئے بہتاب رہا ہوں جناب وردی تو بہت سارے ہیں اس جہاں میں لیکن اس فوج کی وردی کا دیوانہ رہا ہوں اس فوج کی وردی کا دیوانہ رہا ہوں لب یو انڈین آرمی جائند